جیتے ایک انسان کی ایک لائف ہے ویسے جن بھی ایک مخلوق ہے ان کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے سعی بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان ملتا ہے کتاب التوہرہ کے اندر کہ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کچھ ڈھیلے لاؤ تحارت مجھے کمنا ہے تو اسٹینجہ کرنے کے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈھیلے لاؤ لیکن تم ہڈی اور گوبر مطلعو لید مطلعو بعد میں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے کہا کہ ہڈی مطلعو لید یعنی گوبر مطلعو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہا تعام الجن کیونکہ یہ جنوں کے غذا ہے یعنی ہڈی جو ہے جنوں کے غذا ہے اور جو گوبر ہے وہ خود ایک گندگی ہے گندگی سے گندگی کا احصاف ہوگی اور اسی طرح جو گوبر ہوتا ہے وہ جنوں کے جانوروں کے غذا بھی اس کے در پائی جاتے ہیں اس لحاظ سے ان کی غذا ہے یہ پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم کھاؤ رائٹ ہینڈ استعمال کرو سیدھا ہاتھ کیوں اس لئے کہ شیطان کھاتا اور پیتا ہے لیفٹ ہینڈ سے اس سے پتا چلا کہ وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی تاکت کی کہ جب تم گھر میں داخل ہو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ اسی طرح کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن وہ حدیث شریف ضعیف ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا یہ جو دعا پڑھتے ہم وہ ضعیف ہے لیکن یہ صحیح ہے آثنٹک ہے صحیح مسلم بسم اللہ کہہ کر داخل ہونے تھے جن کہیں گے اپنے اپنے لوگوں کو چلو چلو اس گھر میں اب تمہارے لئے جگہ نہیں ہے کیونکہ اس آدمی نے اللہ کا نام لے لیا جہاں اللہ کا نام ہوتا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اشارات کرنے والے یہ سارے کے سارے ان سب کا صفایہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا نکلا ان کو کھانا ملتا ہے اگر ہم بسم اللہ نہ کہیں یہ سب دلائل ہیں جس پر علماء اکرام نے جس کی بنیاد پر کہا ایک مرتبہ بچی آ رہی تھی آ کر اچانا اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا یہ بھی صحیح مسلم کی روایت کا واقعہ ہے کہا کہ دیکھو شیطان اس بچی کو پکڑ کر لیا کیونکہ بچی تو اب جلدی میں بسم اللہ نہیں کہے گی نتیجے میں اس بچی کے ذریعے سے وہ کھانے کو اپنے لئے حلال کرنا چاہتا ہے لہذا جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے